السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مفتی محمد نبید آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل آپ کی امانت آپ کی خدمت میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے میں کسی چیز کا چھکنا یا چھبانا کیسا ہے تو ناظرین بغیر عذر کسی چیز کے چھکنے اور چھبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے اور یہ کراہت بغیر عذر کے چھکنے پر موقوف ہے لیکن اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو روزہ مکرو نہیں ہوگا مثلا کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے اور کھانا خراب ہونے پر اس کے غصہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رہ کر چھکنے کی اجازت ہوگی اور ایسی صورت میں روزہ مکرو نہیں ہوگا اسی طرح اگر چھوٹا بچے کو روٹی چبا کر کھیلانے کی ضرورت ہو اور روزے دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے چبا کر دے سکتی ہے لیکن یہ خیال رہے کہ چھکنے یا چھبانے میں کوئی حصہ حالق کے نیچے نہ ادھرے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ روزے میں کسی چیز کا چھکنا یا چھبانا کیسا ہے تو ناظرین آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کی توفیق اتا فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لئے رحمتوں کا برکتوں کا اور مغفرت کا ذریعہ فرمائے مناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ضرور سمجھ میں بھی آئی ہوگی دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک ہو سکیں